بہت ہی نیا بہت ہی آلہ قسم کی بری کامل ہے بہت ہی بلند اور بالا یہ بری الباریوں کی تصمیح کرتی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک دعا کرتی ہوں کہ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کو صدا سلامت ہے کہ اچھا اس کا طریقہ آپ نے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ پریوں کی تصحیر مقلات کی تصحیر صرف اور صرف پرہیز جلالی جمالی کے علاوہ کسی اور پرہیز سے نہیں ہوتی تر کے حیوانات اور پریوں کی تصحیر جلالی جمالی کے ساتھ ہی آپ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نوچندی جمعیرات کو حصار قائم کر کے آپ یہ عمل کریں گے بعض تحجب تحجب کے وقت جب آخری رات کی شب یا نفس شب کا وقت آتا ہے تب آپ یہ عمل شروع کریں گے برکت بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا عمل ہے دو رکت نماز آپ سب سے پہلے توبہ کے پڑھیں گے دو نفل توبہ کے پڑھیں گے 66000 مرتبہ آپ یہ الباریو کا ویٹ کریں گے ٹھیک ہے الباریو پاک امال بہت ہی بلند اور بالا عمل ہے دو نفل شکرانے کے ادا کریں گے جب آپ اپنا جو ہے طریقہ جو ہے تصویح جو ہے آپ کر لیں گے 66000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الباریو 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 اس طرح آپ پڑھتے جائیں گے تو 66000 مرتبہ ہر دو گھنٹے یا تین گھنٹے گھنٹے ہو جائیں گے الحمدللہ تو آپ نے 66000 مرتبہ ادا کرنے کے بعد حوال آخر دروشی فلاسمنٹ پڑھ لیجئے گا اور انشاءاللہ یہ پری 21 دن اور 40 دن 7 دن 11 دن اس طرح حاضر ہو جاتی ہے اور کسی کے اگر روحانی قوت اتنی زیادہ طاقت پر ہو اتنی مضبوط ہو تو دو سے تیب دن میں بھی یہ پری حاضر ہو جاتی ہے الباریو کی پری ہے بہت ہی باک و مال بہت ہی نایاب ہے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ فاق آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جب بھی یہ پری حاضر ہو جب بھی آپ جب بھی یہ پری حاضر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس کو صرف اتنا گینا ہے کہ جو میں شرائط کروں گا وہ آپ کو ماننی ہوں گی ٹھیک ہے آپ اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں لوگوں کی پریشانی ہے دو تکلیفیں آپ اس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں ان کا اگر کوئی جادو غیرہ ہے تو وہ بھی آپ حل کر سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا جہاں کسی کو جادو ہو یا کسی کو سایہ ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً اس پری کو حاضر کر کے آپ یہ چیزیں بھی ختم کروا سکتے ہیں آپ کو مکمل اچھے طریقے سے وہ بتائے گی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اور کوئی بات بھی جھوٹ نہیں ہوگی آپ اس سے پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی خدمت خلق جو آپ کرو گے لوگوں کی مدد کرو گے بغیر خدیئے کے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی اللہ پاک آپ کو کامیابی کہ تفریق عطا فرمائے اللہ پاک کسی کا بھی دل نہ دکھائے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں نیکی کے کام میں نیکی کی جو ہے خود بھی عادت ڈالیں دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں اگر آپ شادی شکل ہیں آپ اپنے بچوں کو نیکی کی تلقین کریں اللہ پاک آپ کو بھی نیکی کی جیسے دیکھیں آپ نیکی کریں گے تو آپ کی آل اولاد بھی اسی طرح ہوگی کوئی شخص بھی گنڈم بو کے جو نہیں کرتا وہ جو بو کے گنڈم نہیں کر سکتا جو آپ ہو گئے وہ کل کو اس کا صلح اچھا ملے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے تو آپ یہ لازمن کیجئے گا اور جب بھی پری حاضر ہو اس سے شرائط تحر کر لیجئے گا تاک راتوں میں آپ کو یہ شرائط میں کہیں گے کہ تاک راتوں میں آپ روزے رکھیں گے تو آپ اس کی یہ بات مانگی جئے گا تاک راتوں میں روزے لازمن رکھ لیجئے گا روزے تین سے چار روزے ہوں گے وہ آپ لازمن رکھیں گے کیونکہ ان کی شرائط میں یہ لازم ہے اسی کے ساتھ آج میں اتنا وزائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہی ہوں وزائف بہت ہی بلند ہیں بہت ہی آلہ ہے الباریو جان داننے والا اور خاص کر جو خواتین جنگر اولاد نہیں ہوتی یا اللہ معافی دے جو بان سے آئی ہیں کوئی اٹھائی کی بماری ہیں بہت سے خواتین میں بماری ہوتی ہیں تو اگر بان زورت سات روزے رکھیں اور پانی سفتار کر کے رسانہ 21 مرتبہ صرف الباریو پہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اولادیں مرینہ نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے اللہ بھائی ہمیشہ سلامت رکھے سب کے ماں و بینوں کو بچوں کو اور والدین کو رشتہ داروں کو سب بھی اللہ بھائی سلامت رکھے اسی کے ساتھ یادہ چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا میرے چینل کو سیسکرائب کرنا نہ پھولے گا اپنا وعدہ ضرور یاد رکھئے گا کہ آپ نے یہ عمل یہ علم جونسہ ہے یہ وزائف جونسہ ہے آپ نے پھلانا ہے دس لوگوں تک آپ پنچائیں گے چاہے آپ فیس بک سے چوٹر سے یا پھر آپ جونسے بھی سوشل میڈیا ہے ان کے ذریعے بھی آپ پنچائیں سکتے ہیں دس لوگوں کو یہ یو آرل پنچانا ہے یا آپ نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ہمارا اسلام اکمہ کھالے گا کہ اللہ پاک ضرور آپ سے بھی خوش ہوں گے یہ صدقہ جاریہ ہے آپ بھی اس میں ضرور ہمت کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں میرے چینل کو سسکرائب کرلیں آنے والے تمام ویڈیو الحمدللہ بہت ہی خوب اور بہت ہی ضبط اس عملوں پر ہیں اور میرے لئے دعا کیجئے ہمیں آپ کے لئے دعا کرتے ہوں عمل شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ بتا دیا کریں آکے ہمیں پتا ہو کون بھائی عمل کر رہا ہے کون بھائی عمل کر رہی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اتنا بہت اگر چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں گے لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اللہ پاک آپ کو بھی اس سب کا جاریہ میں حصہ لینے کی تفیق بتا فرمائیں آمین سنمہ آمین اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی موفی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صاحبہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلائے کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے فوق مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر پتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو جل نہ ہو اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خانوشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی غیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوری گاڑی یا چھوری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاککو رکھا ہے جہاں پہ حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہئے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہئے تاکہ اس میں بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سو سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھلیں سو سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خواہدار اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی کہ تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا وہی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سمجھ میں آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مقلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتا ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص کیا لکھئے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں